ہلو ویلکم تو آور افیشل یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ترکی کے ویزٹ ویزا کے بارے میں ترکی کا ویزٹ ویزا نو آڈیز ویڈین فائیو ڈیز جو ہے وہ آپ کو جو ہے رسپانس مل رہا ہے یعنی آپ نے اپنا پاسپورٹ جمع کروایا اور پانچ ان کے بعد آپ کا ویزا لگ کے آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو اس حوالے سے کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ ہیں یہ ویزٹ ویزا ہوتا ہے اور ایڈ فرس جب آپ کو ویزی فرس سپلائی کرتے ہیں تو یہ آلموس 3 منت کا پہلا ہوتا ہے اس کے بعد پھر 6 منت پھر 1 year اور اس طرح سے اس کو اکسٹینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہ آنا تولیہ کے انڈر آتے ہیں پر وہاں پہ ہی آپ نے جا کے اپنے بائیومیٹریکس پیشل ایکسپیشنز اور وہ آپ کی پورٹوگرافز وغیرہ جو کیچ کرتے ہیں وہ انہوں نے آپ نے وہاں پہ فائل کے ساتھ سبمیٹ کروانے ہوتا ہے ہم بات کریں اس میں ڈاکومنٹس کے حوالے سے تو کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو منڈیٹری ہیں جن کے بغیرہ آپ ویزا فائل نہیں کر سکتے اس میں سب سے پہلے تو جب آپ سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کے اپلیکیشن فارم وہاں پہ آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ نے ہینڈ ڈیٹرن وہ آپ نے فل کرنا ہے اس پہ جو جو انفرمیشنز ہیں وہ آپ نے پوٹ کرنا ہے اور آپ نے وہاں پہ اس کو جمع کروا دینا ہے آپ کی جو ڈاکومنٹس ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ون ایٹی ڈیز جو ہے وہ منیمم اس کی ویلیڈیٹی مجود ہو اس سے کم اگر یہ ویلیڈیٹی ہے تو آپ کا جو پروسس ہے وہ آپ کا وہ ایناتولیہ والے ہی نہیں کریں گے اور وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو آپ اس کر دیں گے تو منیمم جو ہے وہ کم از کم یہ کوشش کریں کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے جو پریویس پاسپورٹ ہیں ٹریول ہسٹری ہے وہ آپ نے ساتھ میں اٹیج کرنی ہوتی ہے وہ کس صورت میں اٹیج ہونی ہے وہ آپ کے جو فوٹو کاپی ہے اس کے درو آپ نے اے پور سائز پہ ڈاکومنٹس کو کاپی کروانے آپ کے جو ویزاز ہیں انٹری ایڈیٹ سٹیمٹس ہیں وہ آپ نے ساتھ میں سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک ٹریول ہسٹری فارم بھی ملتا ہے یہ آپ کے پریویس پاسپورٹ ہیں اگر آپ کے ایک ہے تو آپ اس پاسپورٹ کا فرنٹ پیج اور اس کا جو سگنیچر پیج ہے وہ ساتھ میں سکین اٹیج کرتے ہیں اگر آپ کو پریویس ویزاز نہیں لگا ہوا تو دین آپ نے پریویس پاسپورٹ کا یہ اٹیج کرنا ہے اور مین وائل آپ نے اپنے پرنٹ فاسپورٹ جو ہے وہ تو اریجنل فارم میں سبمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک کوپی جو ہے وہ بھی آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے جو جہاں پہ آپ کا ڈیٹا ہے بائیو ڈیٹا انپونیشن ہیں اور آپ کے سگنیچر جو پیج ہوتا ہے اس کی کوپیز آپ نے اے پہو سائز پر کروا دینا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو سیلری ریکارڈ جس کو ہم یہ فنانشل سٹینڈنگز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ ایمپلائی ہیں تو آپ کی سیلری آ رہی ہے آپ بیجنس میں ہیں تو آپ کے پاس پروفٹ آ رہا ہے آپ کے جو ایف بی آر میں ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جا رہی ہے آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام ہو آپ کا اینٹین بنا ہو اینٹین پہ آپ کا بزنس منشن ہو کہ آپ کا یہ والے چیز ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی فنانشل سٹینڈنگز کی اس صورت میں آپ نے وہاں پہ شو کروانی ہے اس کے ساتھ آپ کے بزنس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ کو کمپنی رن کرتے ہیں تو اس کمپنی کی ریجسٹریشن ڈاکومنٹس وہ آپ کی چیمبر سے ریجسٹریشن ہو سکتی ہے وہ آپ کی کسی دپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ریجسٹریشن ہو سکتی ہے وہ آپ کی کسی جو آثورٹی جو اس کو ریکنائز کرتی ہے ان سے ریجسٹریشن ہو سکتی ہے تو غورمنٹ ریجسٹریشن ہوں پرائیویٹ ریجسٹریشن جو بھی آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہے اپنے بزنس کا یا جو آپ کا بزنس ہے اس کی نیچر کے اقوارڈنگلی آپ اس کی registration جو آپ نے کروائی ہوئی ہیں definitely وہ آپ نے ساتھ میں mention کروانی ہوتی ہے یا آپ نے اس کی photo copies جو ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے original آپ وہاں پر check نہیں کرتے normally لیکن آپ original ساتھ carry کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں آپ کو copies کی صورت میں جمع گئی کروا سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنا f r c جمع کروائیں گے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اپنے جو f r c ہے جو family registration certificate from your parents جس میں آپ کے سارے شبلیں بغیرہ اور آپ کے جو ہے وہ ان کی ڈیٹیل آجیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے شادی شدہ ہیں تو آپ میریز ایڈکیٹ اور اپنا جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی چاہیے اس کے لیے مینیموم 3 منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ 6 منت کی اپلائے کریں لیکن اگر آپ کی 6 منت کی اچھی نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کی پیمنٹس آئی ہوں کسی دنوں میں پیمنٹس آپ کی کام نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کا اکانٹ بالکل زیرو پر چل رہا ہو پر کسی دن کچھ پیمنٹس آجیں اس طرح سے نہیں آپ کا سٹیٹ بیلنس جو ہوتا ہے وہ مینیموم آپ ترکی کے لیے اگر کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں 5 سے 10 لاکھ جو ہے وہ پیمنٹس آپ کے اکانٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوں اور اس کے اوپر ٹرانزیکشن چل رہی ہوں یعنی اس سے کام پہ بیلنس نہ آپ کا آیا ہو ان تین مہینوں میں تو یہ آئیڈیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے ویزٹ ویزا کے حوالے سے تو کوشش کریں اس کو اس طرح سے منج کر لیں اپلائے کرنے سے پہلے کچھ ایک دو مہینہ لیٹ اپلائے کریں لیکن اس کو منج کر کے چلیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو بینک اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر آپ کا چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا جب آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ یا اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر لے لیتے ہیں تو کوشش کریں اس کو دس دن کے اندر اندر ویزا اپلیکیشن سب میٹ کریں اگر آپ دس دن کے بعد اپنی ویزا اپلیکیشن سب میٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو نئے سرے سے نئی اپڈیٹڈ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ لینے پڑتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی دو تین قسم کی چیزیں ہیں جیسے آپ کی ہوتل ریزرویشن ہے اکاموڈیشن آپ کی جو ریٹرن ٹکٹس ہوتی ہیں اور آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ہے جو آناتولیا والے کرتے ہیں اور اب وہ آپ کی پرائیویٹ مینج جو پہلے لوگ کر رہے تھے اس طرح سے مینج نہیں کروا رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سینٹر میں آئے وہاں پہ اس کے گینسٹ پے کریں ہم اس کو آپ کو وہاں سے دیں گا وہ ہی ایکسیپٹیبل ہے پرائیویٹ جیسے پہلے ہم لوگ مینج کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کروا رہے ہوتے ہیں اس صورت میں ہے اب وہ نہیں ہے ان کی کاؤس ہیں کچھ اس سے لنک کے کون کون سے کتنی کاؤس ہے اگر ہم ہیلتھ انسورنس کی بات کریں تو وہ تین منت کی روٹین میں آپ کے فرس ویزا پہ وہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ تین منت کی جو ہے وہ فورٹی فائیو ایو ایس ڈالرز جو ہے اس میں آپ کو ملے گی اسی طرح سے اگر آپ کو سکس منت کی چاہیے تو وہ سکسٹی اور پھر اگر آپ کو ٹویل منت کی چاہیے تو سیونٹی اور ایس ڈالر میں ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اکاموڈیشن ہے یہ وہاں سے ہو سکتی ہے یعنی ایدھر و دب سے کروڑنے ہی جورت نہیں دریکٹ ان اردل یا جائیں وہ آپ کو یہ ساریسز دے رہے ہیں وہ صرف پکر ایٹین اینڈرڈ میں آپ کو انٹفیج ہو لی یعنی اگر آپ اکاموڈیشن کرواتے ہیں تو ایٹین اینڈرڈ آمینہ پہ کرنا ہے اگر آپ ساتھ میں فلائت ریزرویشن کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کی آپ کو ریٹین ٹکٹ کے لیے کہ وہ بھی آپ کا ایٹین ایٹ dés دریچ آپ نے پئے کرنا ہی اور اس کے ساتھ جو میسی کی ہوتی ہے وہ سکسٹی یو ایس ڈالر ہے سنگل اینڈری ہیں ملٹی � tool نقاطی کچھ ایکسٹرہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم پیرش کرتے ہیں شروع کا عنہ سنگل اینڈری کی جاتے ہیں اور اس کی اتنی کیز ہے ہاں آسکتی فی آفاہ ساتھ業 ہوتی ہے وہ آپ کی سکسٹی فائیب ہو اگر آپ formas ہوتی ہے اور اگر آپ پریوریٹی پہ کرتے ہیں وہ downt ambient chuy سکتے ہیں کچھ پیمنٹس اس میں باز سکتے ہیں تو یہ اس کے میسیز فیز ہوتی ہیں یہ آپ کو سپریٹ وہاں پہ جو جو آپ کی ہیلتھ انشورنس آپ کی کاموڈیشن وغیرہ وہ بھی ساتھ میں مینشن ہے آپ نے صرف اپنے ڈاکومنٹ سارے ساتھ لے کے جانے ہیں اپنی ٹو فوٹوگراؤپس جو ہیں وہ بھی آپ کی ساتھ لگتی ہیں وائٹ بیکڈراؤنڈ میں اس کی سپیسیفکیشن دی ہوتی ہیں میں خیال ہے ٹو بائ ٹو کی ہوتی ہے وہ آپ جب بھی ویزا وہ وہاں پہ پورٹ ہوگر آپ بنانے جائیں ان کو کہیں کہ ٹرکی کے ویزا گلے جائی ہے ٹرکی کے ویزا گلے جائی ہے تو وہ ان کے پاس سپیسیفکیشن ہوتے ہیں اسی کے کارڈنگی بنا دیتے ہیں اگر آپ کوک پریویس پاسپورٹ ہے تو آپ کا اس کی پلیس وہ گن گیا ہے تو آپ کی پلیس کریکٹر سیکھت کے جو ریپورٹ ہوتی ہے پلیس ریپورٹ سکیفکیٹ وہ آپ نے ترکیس کا نہیں اس کی ٹرانسلیشن ساتھ جائیٹ کرنی ہے یہ آپ نے ساتھ لگا دینی ہے اور اس کے علاوہ بازاتت کے بھی آپ کو میکٹیئنگی우더س سپانسرشپاں آ جاتا ہے۔ آپ کو کمپنی سپانسر کر لیا ہے وہ وہاں سے آپ کا انکوائی سیٹکیٹ وغیرہ آپ کی سیلے سیپس وغیرہ یہ ساری چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہیں تو یہ وہ سارے اوورال ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں جو آپ وزر وزا کے لیے ترکی کا اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آج کل جو ہے وہ ترکی کا وزا مل رہا ہے اور ویدن فائیو دیز مل رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا یہ وزا اپلائی کر کے جو ہے وہ ترکی کا وزر وزا لے سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی مشن چاہیے ہو تو آپ کومنٹ بارک میں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں thank you so much